اسلام علیکم میں آپ کو گوگل پیرامیٹرز ڈول کے بارے میں بتاؤں گا اس کے فائدے اور اس کا کس طرح یوز کیا جا سکتا ہے تو اس ڈول کا مقصد ہوتا ہے گوگل پیرامیٹرز کو ریموو کرنا یا انہیں منیج کرنا اگر یہ زیادہ جو ای کامرس ویب سائٹس ہوتی ہیں انہوں میں گوگل پیرامیٹرز ہوتے ہیں اگر آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے تو میں آپ کو ایک ایک ایسیمپل دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہاں پہ جو گوگل پیرامیٹرز شو ہو رہے ہیں یہ گوگل پیرامیٹر آپ سرچ کنزول میں جا کے اور یہاں سیور پیرامیٹر پر کلک کر کے ایکسس کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو پیرامیٹرز نظر آ رہے ہیں ہم ان میں سے کسی کو بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کون کون سے انڈیکس ہیں یہ والا انڈیکس نہیں ہے یہ والا انڈیکس نہیں ہے اور یہ والا انڈیکس ہے تو اب ان یورل کی پروبلم یہ ہوتی ہے کہ یہ گوگل کے اندر انڈیکس ہو جاتے ہیں اور ایک یورل جو ہوتا ہے وہ ایک سے زیادہ بار گوگل میں انڈیکس نہیں ہونا چاہیے نہیں تو وہ ڈبلیکیٹ کونٹینٹ یشوز بن جائیں گے اور وہ رینک نہیں ہو پائے گا تو اس وجہ سے انہیں ریموو کرنا ہوتا ہے گوگل پیرامیٹرز سے ایڈٹ کرنا ہوتا ہے کہ گوگل ان جیسے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کو انڈیکس نہ کریں وہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ادھر جانا ہے ایڈٹ کے اوپر اور ادھر سے یہ سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ کوئی بھی اپشن سیلیکٹ کر دیں میں تو ہر بار ادھری سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے نو یورل نو یورل کا مطلب ہے کہ گوگل جو بھی کرنسی کے پیرامیٹرز ہیں یہ والے گوگل ان کو انڈیکس نہیں کرے گا اگر let the google board decide کریں گے تو وہ انڈیکس ہو جائیں گے اور ایوری پیج پہ کریں گے تو پھر بھی انڈیکس ہو جائیں گے اور یہاں پہ only urls with value یہاں پہ جو پیرامیٹرز کے آگے value ہے وہ آپ لکھیں گے تو وہ والی صرف انڈیکس ہو گئے جیسے کہ اگر ایو آر لکھا ہوا ہے میں اگر ایو آر لکھوں گا تو جو ایو آر والے ہیں صرف وہ ہی انڈیکس ہوں گے باقی جو جے پی وائے وغیرہ ہیں یہ انڈیکس نہیں ہو گئے تو اس لئے ہم no urls کرنا ہیں تاکہ یہ انڈیکس نہ ہو اگر آپ research کرتے ہیں تو آپ کوئی ایسے مل جاتے ہیں جو ادھر google میں انڈیکس ہوں اور یہاں پہ show نہ ہو رہے ہوں تو ان کا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ان کو manually بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے یہ product id ہے product id add parameters پہ کلک کریں گے یہاں پہ parameter لکھ دیں اور یہاں پہ yes select کریں یہاں پہ other select کریں یہاں پہ no google جو بھی ہیں ان کو انڈیکس نہیں کرے گا لیکن اس کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو پہلے انڈیکس ہو چکے ہیں وہ انڈیکس ہی رہیں گے وہ ان کی انڈیکسیشن remove نہیں ہوگی یعنی کہ یہ جو انڈیکس ہو چکے ہیں پہلے یہ انڈیکس ہی رہیں گے اس کے لئے ان سب کو manually آپ کو copy کر کے اور google remove سے remove کرنا پڑے گا تو اگر آپ نہیں جانتے کہ ان کو کس طرح remove کرنا ہے تو آپ میرا ایک دوسرا ڈوٹیکل دیکھ سکتے ہیں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح ان سب کو remove کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ